ایمان والا بندہ اگر رمضان کی صحیح قدر جانے اس کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھے تو اس کو تو لگنا چاہیے ایک مہینہ بہت کم ہے یہ اس ایک ایک مہینے سے وہ نچوڑ لے ثواب اس کے ایک لمحے کو بھی زائنہ ہونے دے ایمان والا بندہ اس کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کی اس کے ایک لمحے کو بھی زائنہ ہونے دے اپنی کاروباری مسروفیات اپنی گھرے لو مسروفیات کے ساتھ بھی بہت چارے کام ہیں جن سے وہ عبادتوں اور نیکیوں کو حاصل کر سکتا ہے یہ آدمی ٹیلر ہے کپڑے سل رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زبان پر تو پکڑ نہیں لگائی بھی نا وہ زبان سے پڑھتا رہے استغفر اللہ پڑھتا رہے اللہ میں استغفرک و عطوب علیق پڑھتا رہے وہ قرآن کی جو صورتیں آدھیں وہ پڑھتا رہے اپنا کام کرتا رہے کون تو اس کے لئے بہت مشکل کام ہے خواتین ہوتی ہیں ان کی گھرے لو ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن ان کو یہ چاہیے کہ رمضان کے اس برکت والے مہینے کو اپنے لئے غنیمت سمجھیں کھانا بنا رہی ہیں چلی آپ زبان سے نہیں پڑھ سکتی ہیں تو کون سا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گھر میں موبائل فون ہے وہ کمپیوٹر ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت لگا کر کے رکھ دیں قرآن کا سننا بھی ثواب کا باعث ہے قرآن کا سننا بھی ثواب کا باعث ہے آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں کہ اپنی زمان کو حرکت نہیں دے سکتے تو کمزیم قرآن سد دو سکتے ہیں دعائیں کر سکتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مجلسوں میں ہوتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی ایک ایک مجلس میں گن لیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو سو مرتبہ کرتے تھے اللہمہ انی استغفرو کہ اللہ میں تجھ سے اپنی مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں عام مجلسوں میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے تھے اور یہ رمضان جیسا مہینہ یہ تو نیکیوں کے لئے کمر گس لینے والا مہینہ ہوتا ہے